گمبہ دے خزرہ کے دامن کی ہوا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے گمبہ دے خزرہ کے دامن کی ہوا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے مانگی ہے زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنہ زندگی مانگی کسی نے تو ہم فقیروں نے مدینے کی گلی مانگی ہے ہم فقیروں نے مدینے کی گلی مانگی ہے گمبہ دے خزرہ کے دامن کی ہوا مانگی ہے درد بڑھتا نہیں مٹ جاتا ہے ہم فات اس کا جس نے دربار محمد میں شفا مانگی ہے جس نے دربار محمد میں شفا مانگی ہے گمبہ دے خزرہ کے دامن کی ہوا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے گمبہ دے خزرہ کے دامن کی ہوا مانگی ہے ایک چھوٹا سا واقعہ میں پروفیس صاحب کے حوالے سے میں بتانے سے نہیں رہتا کہ میں ایک زمانے میں جب ہسپٹل بنانے کا اعلان کر دیا تو پاپولیریٹی گراف بڑا اقدم نیچے چلا گیا وہاں بڑا پریشان ہو گیا لوگوں نے میرے سے پوچھنا شروع کر دیا بڑا تم کہتے تھے ہسپتال بناوں گا وہ کدھر گیا تو عجیب انزائٹی مجھے نہیں پتا تھا اس وقت انزائٹی کیا ہوتی ہے نام سنا ہوا تھا لیکن پہلے دفعہ انزائٹی اٹیک ہوا ہسپٹل میں چلا گیا میں اور میں نے مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی یہ انزائٹی اٹیک تھا بڑا ہی خطرناک میں بیان نہیں کر سکتا کیا تھا اور مجھے کوئی سمجھ نہ آئے خیر انہوں نے کہا کہ کسی سائکولوجسٹ کے پاس جاؤ سائکیٹرسٹ کے پاس سائکولوجسٹ کے پاس گیا اس نے بڑی ایکسسائز دیا اس نے کہا تمہارا مسئلہ کیا ہے اس نے پوری ہسٹریلی میں نے ہسپتال کا بنایا بتایا اس کو اس نے کہا یہ تم کتے سال میں بنانا چاہتا میں نے کہا جی دو میں اس نے کہا تم چار سال میں بناو اس نے ذینی طور میں مجھے ریلیکس کرنے کی کوشش کی کوئی خاص فرق نہ پڑا سائکیٹرسٹ کے پاس گیا اس نے مجھے ٹرپٹینال لکھ کے دی مجھے تقریبا پاگلپن ٹائپ میڈیسن ہوتی ہے وہ میں نے کھانی شروع کر دی جب میں وہ کھاتا تھا تو دماغ میرے بلکل سو جاتا تھا بلکل صد بود ختم ہو جاتی تھی بڑا پریشان خیر انہی دنوں میں مجھے کسی نے پروفیسر صاحب اللہ ان کو زندگی دے کسی ان کا نمبر دیا اور اس نے کہا کہ اب اپنا بس نام بتا دینا اور یہ نہ بتانا کہ تم کون سے عبرار ہو بس تم کہتنا جی کہ عبرار بول رہا ہوں پھر تم دیکھنا کیا ہوتا ہے تو میں نے ایسا ہی کیا جب میں نے نام بتایا تو مجھے میرے بارے میں وہ کچھ پتا چلنا شروع ہو گیا ان میں سے کچھ تو مجھے پتا تھا کچھ جو نہیں پتا تھا تو تاجب بھی ہوا پھر میں نے کہا جی اب یہ میرا مسئلہ ہے تو مجھے تسبیحات مل گئی آپ یقین کریں گے وہ تسبیحات جب میں کرتا تھا تو مجھے انیشلی تو وہ ٹرپٹینول والا اثر ہوتا تھا اور پھر کچھ دیر کے بعد میں اتنا فریش ہو جاتا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یقین ہی نہیں آتا تھا یہ کیسے ہوا پھر میں کہوں کہ شروع شروع میں شک ہوتا ہے انسان ایک دام سے بلیو نہیں کرتا نہیں نہیں ہے ٹرپٹینول کھا دیسی ہے اوڈا یہ سرے وہ پھر میں نے ایک دفعہ در کے تھوڑی چھوڑ کے دیکھی تو پھر اس سے فائدہ ہوا پھر وہی ٹرپٹینول پھر میں نے ڈاکٹر نے کہا تھا چھوڑنی نہیں ہے ٹپر آف کرنی ہے آہستہ آہستہ چھوڑنی ہے جب میں نے دو تین دفعہ ازمایا تو وہ تو بلکل معاملہ ہی میں نے وہ بلکل چھوڑی اس سے ایک دام سے اور پھر تسبیحات اور پھر میں نے تسبیحات پہ بھی تھوڑا سا شک کیا معذرت کے ساتھ چھوڑ کے دیکھیں تھوڑی سی کہ چھوڑ کے دیکھیں کیا ہوتا ہے یقین کریں کہ جب میں چھوڑتا تھا پھر ایک دام سے میری انزائٹی والی فیلنگز ہوتی تھی اور خیر میں نے وہ پھر الحمدللہ کر کے شروع کیا اور وہ دن جائے اور آج کا آئے الحمدللہ ایک دفعہ اگر مجھے وہ فیلنگز ہوئی ہو دوبارہ اور اس کے بعد میں نے فیلنگز صاحب سے اجازت لی کیونکہ میں پوری دنیا میں کانسٹ کرنے جاتا تھا میں جگہ جگہ بانٹی ہے اللہ کا نام لے کے جدر بھی جاتا تھا میں لوگوں کو مجھے کہتے تھے پریشان ہے نین نہیں آتی بڑے بڑے نام حکومتی لیول پہ میں نے لینا چاہتا ان لوگوں کو میں نے تسبیحات وہ والی رضا والی دین اور اس کا ایسا کمال اثر ہوا کہ وہ لوگ سارے کے سارے ملو اور پھر مجھے لازمی فون آتا تھا کہ یار وہ تو کمال ہو گیا ہے ہم کسی اور کو دے سکتے ہیں ہم فلان کو دے سکتے ہیں میں چھوٹا مٹا پیر بن گیا تھا یقین کریں اتنی تسبیح میں نے اور میں نے کہا یار سنو یہ اصل بزرگ وہ ہیں جن سے یہ ہر نام کے حساب سے فرق ہوتی ہے لیکن میرے کل تجھے نسخہ ہے میں سب ان وہی پڑھانا ہونے ہیں تو میں نے وہ پکڑایا سب کو تو میں بتانے سے رہ نہیں سکا بس میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے 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 لوگ پیدا کرتا رہے اور یہ میں نے سنیا صدیوں میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے فیر صاحب کو اتنی پانچ سو ہزار سال لمبی عمر اطاف فرمائے اور ہمارے سروں پر سلامت رکھیں ابرار ویسے آپ کے بڑے پیر بننے کی گنجائش موجود ہے انشاءاللہ سب جاغ لگے گی تے بنا گے نا تاڑیا ہو انشاءاللہ جزاک اللہ سلام علیکو رحمت اللہ